موسیقی اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے میں ہوں بشا خان سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز عالمی برادری پاکستان کے ساتھ مل کر غزہ میں سیز فائر کی بھرپور کوشش کرے دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ او آئی سی کا خصوصی جارج بلانی کی کوشش کر رہا ہے زینب عباس کے خلاف کیس درست اقدام نہیں بلا جواز خسیٹا جا رہا ہے پریکٹس پروسیجر ایکٹ کیس فیصلہ اہم سیاسی شخصیات کا رد عمل شہباز شریف نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو خوش آئین قرار دے دیا اسد عمر کا کہنا تھا کہ ایک فیصلے پر تحریک انصاف اور شہباز شریف دونوں خوش ہیں نواز شریف پانچ روزہ دورے پر سعودی عرب پہنچ گئے ایک کس اکتوبر کو خصوصی تیارے میں دوبائی سے پاکستان کے لیے اڑان بھریں گے نواز شریف دوہزار انیس میں علاج کی غرصے برطانیہ گئے تھے بجڈی چوروں کے خلاف ملک بھر میں کریک ڈاؤن کا سلسلہ جاری بجڈی چوروں سے اب تک بیس عرب سنتالیس کروڑ ستر لاکھ روپے کی ریکوبری کا دعویٰ کاروائیوں میں اب تک چار ہزار نو سو چوالیس بجڈی چوروں کو پکڑا گیا ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب شامل کر لیتے ہیں خبروں کی تفصیل موسیقی کیا آپ کی امیگریشن اور ستیزنشپ لینا چاہتے ہیں یا کینیڈا میں سٹڈی کرنا چاہتے ہیں لائٹو امیگریشن نہ صرف آپ کو کینیڈا کی امیگریشن اور ستیزنشپ دلوانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو کینیڈا میں سیٹل اور انویس کرنے کے راستے بھی سجا سکتے ہیں لائٹو امیگریشن is a regulated Canadian immigration consultant we deal in study, work, PNP and PR visas get start-up visas, work permit and business visas we rise by lifting others لائٹو امیگریشن ترجمان دفتر خارجہ منتاز زہرہ بلوش نے ہفتہ وان میڈیا بریفنگ کے دوران کہا کہ نہتے فلسطینیوں پر اسرائیل کے مظالم کی شدید مضمت کرتے ہیں فلسطینیوں کے خلاف اسرائیل امتیازی سلوک اپنا رہا ہے مزید جانیں گے اس اپورٹ میں دفتر خارجہ نے کہا کہ عالمی برادری پاکستان کے ساتھ مل کر غزہ میں سیس فائر کی بھرپور کوشش کرے ترجمان دفتر خارجہ منتاز زہرہ بلوش نے ہفتہ وان میڈیا بریفنگ کے دوران کہا کہ نہتے فلسطینیوں پر اسرائیل کے مظالم کی شدید مضمت کرتے ہیں فلسطینیوں کے خلاف اسرائیل امتیازی سلوک اپنا رہا ہے غزہ میں شہری آبادی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اسرائیلی بمباری سے معصوم جانوں کا زیادہ ہو رہا ہے غزائی اشیاء روخنا انسانی حقوق کی خلاف پرزی ہے انہوں نے کہا کہ مشرق وستہ میں قیام امن وقت کی اہم ضرورت ہے عالمی برادری پاکستان کے ساتھ مل کر غزہ میں سیس فائر کی بھرپور کوشش کرے پاکستانی فلسطینی مسئلے کے مضبوط حامی ہیں وفاقی کابینہ نے بھی اسرائیلی جاہریت کی مضمت کی ہے پاکستان او آئی سی کا مستقل رکن ہے اور او آئی سی کا خصوصی اجلاس بلانے کے لیے کوشش کر رہا ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان غیر قانونی اغوان باشندوں کے خلاف کاروائی کرے گا یکم نومبر سے غیر قانونی باشندوں مہاجرین کے خلاف کاروائی عمل میں لائی جائے گی کل ادم دہشتگر تنظیموں کے خلاف کاروائی پر اغوان حکومت کی کوششوں کا خیر مقدم کریں گے ترجمان کا کہنا تھا کہ کل ادم و دہشتگر تنظیموں کے خلاف کاروائی پر اغوان حکومت کی کوششوں کا خیر مقدم کریں گے پاکستان کا غیر قانونی اغوان مہاجرین یا دیگر باشندوں کو واپس بھیجنا قومی مفاد میں ہے پیسہ دہشتگردی کے واقعات کے پیش نظر کیا گیا کچھ اناثر پاکستان میں دہشتگردی میں ملابس پائے گئے ہیں ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرہ بالوش نے میڈیا بریفین میں کہا کہ بھارت کرکٹ ورلڈ کپ کا میزبان ہے اور پاکستان ٹیم کو سیکیورٹی اور سازگار محول فراہم کرنا بھارتی ریاست کی ذمہ داری ہے پریزنٹر زینب عباس کے خلاف ٹوئٹ پر کیس درست اقدام نہیں ہے انہیں بلا جواز اس کیس میں گھسیٹا جا رہا ہے پاکستانی صحافیوں اور شائعین کو ویزے جاری کرنے سے مطالق بھارتی حکام سے رابطے میں ہیں اور جلد ویزوں کے اجرہ کا مطالبہ کرتے ہیں سپریم کورٹ کے فول کورٹ بینچ کی جانب سے سپریم کورٹ پریکٹس انڈ پروسیجر کیس کے خلاف تمام درخواستیں مسترد کرتے ہوئے ایکٹ کو قانون کے مطابق قرار دیے جانے کے بعد ملک کی اہم سیاسی شخصیات نے اپنے رد عمل کا اظہار کیا ہے مزید تفصیلات اس سپورٹ میں سپریم کورٹ کے فول کورٹ بینچ کی جانب سے سپریم کورٹ پریکٹس انڈ پروسیجر کیس کے خلاف تمام درخواستیں مسترد کرتے ہوئے ایکٹ کو قانون کے مطابق قرار دیے جانے کے بعد ملک کی اہم سیاسی شخصیات نے اپنے رد عمل کا اظہار کیا ہے موسیم لیگ نون کے صدر اور سابق وزیر آزم شہباز شریف نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو خوش آئند قرار دیتے ہوئے کہا کہ ماضی کے فیصلے سے متعلق شک قین آواز شریف پر کوئی اثر نہیں پڑے گا انہوں نے مزید کہا کہ فیصلہ سپریم کورٹ کے کام کو جمہوری بناتا اور پارلیمنٹ کا احترام کرتا ہے علاوہ عزی پاکستان تحریک انصاف نے سپریم کورٹ کے فیصلے پر کسی بھی پارٹی کا نام لیے بغیر کہا کہ عدالت سے سیاسی امیدیں لگانے والوں کے ہاتھ صرف مایو سی آئی ہے پی ٹی آئی کی جانب سے موسیم لیگ نون کے قائد نواز شریف کا نام لیے بغیر کہا کہ تاہیہ اپنے اہلی کی اطلاع پر پریٹی لیٹس کی گراوٹ کا پھر سے امکان ہے سابق وفاقی وزیر عصد عمر کا کہنا ہے کہ ایک فیصلے پر تحریک انصاف بھی خوش ہے اور شہباز شریف بھی خوش ہے عصد عمر نے صحافیوں سے بات چیت کی اس دوران ایک صحافی نے عصد عمر سے سوال کیا کہ سپریم کورٹ کا کل کا فیصلہ کیسے دیکھتے ہیں جس پر جواب دیتے ہوئے عصد عمر نے کہا کہ کل کا فیصلہ درست ہے صحافی نے عصد عمر سے ایک اور سوال کیا کہ کیا نواز شریف وطن واپس آئیں گے صحافی کے سوال پر جواب دیتے ہوئے عصد عمر کا کہنا تھا کہ اس فیصلے کے بعد یہ اچھا سوال ہے کہ نواز شریف واپس آئیں گے یا نہیں عصد عمر کا مزید کہنا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد شہباز شریف کیوں خوش ہیں یہ میرا معصومانہ سوال ہے آپ سے ایک فیصلے پر تحریک انصاف بھی خوش ہے اور شہباز شریف بھی خوش ہیں عصد عمر سے سوال پوچھا گیا کیا سائفر کیس میں چیرون پی ٹی آئی اندر ہیں اور آپ کو ریلیف ملیا ہے اس کے جواب میں عصد عمر نے کہا کہ سائفر کیس میں الزام یہ ہے کہ جنہیں ملا انہوں نے ٹھیک استعمال نہ کیا ہمارا ماننا ہے کہ قانونی استعمال کیا ہے عصد عمر کا سائفر کیس پر بات کرتے ہوئے مزید کہنا ہے کہ سائفر چار لوگوں میں آتا ہے وزیر اعظم وزیر خارجہ آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی پلاننگ منسٹر کہاں سے آ گیا ایف آئی آئی میں میرا صرف نام آیا ہے عصد عمر سے سوال پوچھا گیا کیا عثمان ڈار اور صداقت عباسی کی طرح کیا آپ بھی پروگرام میں جائیں گے جواب میں سابق وفاقی وزیر کا کہنا ہے کہ اگر مجھے کوئی ایسا کام کرنا ہوتا تو کر چکا ہوتا پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف پانچ روزان نجی دورے پر لندن سے سعودی عرب پہنچ گئے نواز شریف سعودی عرب میں قیام کے بعد دبائی جائیں گے مزید جانیں گے اس سپورٹ میں دبائی جائیں گے وہاں سے اکیس اکتوبر کو خصوصی تیارے میں دبائی سے پاکستان کے لیے اڑان بھریں گے اور چار سال بعد پاکستان پہنچیں گے پارٹی ذرائع کے مطابق نواز شریف کی عمرے کی ادائیگی کے بعد اعلیٰ سعودی حکام و سرمایہ کاروں سے ملاقاتیں متوقع ہیں نواز شریف سترہ یا اٹھارہ اکتوبر کو سعودی عرب سے متحدہ عرب امارات پہنچیں گے جہاں ان کی متحدہ عرب امارات کے حکام سے ان کی فرواز کے ذریعے جدہ پہنچے ہیں نواز شریف سعودی عرب میں ایک ہفتہ قیام کریں گے اپنے سعودی عرب میں قیام کے دوران وہ عمرہ ادا کریں گے نواز شریف قطر کے ممکنہ دورے کے بعد دوبارہ دبائی پہنچیں گے اور اکیس اکتوبر کو خصوصی تیارے کے ذریعے وطن واپس آئیں گے نواز شریف انیس نومبر دوہزار انیس کو علاج کے لیے برطانیہ گئے تھے قبل ازی نواز شریف ہیترو ائرپورٹ سے سعودی عرب کے لیے روانہ ہوئے تھے سابق وزیر آزم کے ہمراہ ان کے فیملی ممران قریبی رفقہ بھی موجود ہے نواز شریف کو برطانیہ میں ہائی کمیشنر ڈاکٹر فیصل نے روانہ کیا تھا واضح رہے نواز شریف دوہزار انیس میں جیل سے علاج کا کہہ کر لندن گئے تھے پاور ڈیویجن نے بجلی چوروں سے بیس عرب سنتالیس کروڑ ستر لاکھ روپے کی ریکاوری کا دعویٰ کر دیا لیسکو میں سب سے زیادہ ریکاوری ہوئی مزید احوال اس رپورٹ میں پاور ڈیویجن نے بجلی چوروں سے بیس عرب سنتالیس کروڑ ستر لاکھ روپے کی ریکاوری کا دعویٰ کر دیا لیسکو میں سب سے زیادہ ریکاوری ہوئی کاروائیوں میں اب تک 4944 بجلی چوروں کو پکڑا گیا سیپکو نے اب تک دو ارب 43 کروڑ 10 لاکھ روپے کیسکو نے 90 کروڑ 20 لاکھ پیسکو نے 77 کروڑ 10 لاکھ روپے گیپکو نے 54 کروڑ 30 لاکھ آئسکو نے 42 کروڑ 40 لاکھ روپے کی ریکاوری کی ہے تفصیلات کے مطابق بجلی چوروں کے خلاف ملک بھن میں کریک ڈام کا سلسلہ جاری ہے بجلی چوروں سے اب تک 20 ارب 47 کروڑ 70 لاکھ روپے ریکاور کیے گئے پاور ڈیویجن کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ ملک بھر میں کاروائیوں کے دوران 15165 بجلی چور پکڑے گئے لیسکو میں سب سے زیادہ 5 ارب 34 کروڑ 80 لاکھ روپے کی ریکاوری کی گئی اور 5058 بجلی چور گرفتار کیے گئے پاور ڈیویجن کا کہنا تھا کہ ہیسکو نے اب تک سے 3 ارب 98 کروڑ 80 لاکھ روپے پیسکو ریجن نے 3 ارب 94 کروڑ 40 لاکھ روپے سے زائد کی اور میپکو نے 2 ارب 5 کروڑ سے زائد کی ریکاوری کی ہے مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی اس بریک کے بعد موسیقی